ڈیوزر پرمیشن اب یہ یوزر پرمیشن ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اچھا اب ہم سب کو پتا ہے کہ مین اکاؤنٹ کی سیس ہم لوگ نہیں لے سکتے جب تک ہم پاکستان میں ہیں ہمارا آئی پی اڈریس پاکستان کا شو ہوتا ہے ہم لوگ تب تک اپنے مین سیلس اینڈل کی سیس نہیں لے سکتے اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے کہ آپ ہمیں چائلڈ اکاؤنٹ کی سیس دے دیں مطلب ہمیں اس اکاؤنٹ کا ایک یوزر پرمیشن دے دیں اس اکاؤنٹ کا ایک حصہ میں دے دیں چائلڈ اکاؤنٹ دے دیں اب چائلڈ اکاؤنٹ بیسیکلی آپ چاہے پاکستان سے بیٹھ کے یوز کریں یا چاہے افغانستان سے بیٹھ کے یوز کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے مین اکاؤنٹ میں ایشو ہے مین اکاؤنٹ اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے ایشو کریں گے اگر آپ کے پاس vps یا vpn ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے پر بھی ہمیں ایک الادہ لیکچر رکھیں گے تو اگر تو وہ ہے آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں اور پیڈ ہے فری کا برزن کی بات نہیں کر رہا میں پیڈ برزن کی بات کر رہا ہوں جس کا سرور سٹونگ ہوتا ہے جو مینیمم 30 جی بی 300 جی بی اس سے ریلیٹڈ ہو 30 to 60 جی بی اس سے ریلیٹڈ ہو اس کے اوپر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے اس کی ایسیس لے سکتے ہیں میرے اکاؤنٹ کی لیکن فری کے اوپر نہیں اور obviously vps پچیس کرنے میں ہمیں پیسے گانے پچھیں پر منت وہ مینیمم 5 to 10,000 روپیس چارج کرتے ہیں تو ابھی کیونکہ ہم لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ 0 سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک روپیہ بھی انویس پر کرنا تو 99 لوگ وہ چائلڈ اکاؤنٹ کے تھو ہی اکاؤنٹ کو سیس کیا کریں گے ٹھیک ہے اب چائلڈ اکاؤنٹ کس طرح لیا جاتا ہے کیا طریقہ ہے چائلڈ اکاؤنٹ لینے کا اس کو آجام ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا جی چائلڈ اکاؤنٹ لینے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کے سیلر کو نہیں پتا کہ میں اس نے کیسے آپ کو چائلڈ کا ان کی سیس دینی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ سر آپ سیٹنگ کے اندر جائیں آپ کو رائٹ ٹاپ کورنر کے اوپر یہ چیز یاد رکھیں کلائنٹ پوچھ لیتا ہے کہ سیٹنگ کہاں پہ ہے تو آپ نے توانا ہے کہ سر رائٹ ٹاپ کورنر کے اوپر آپ کو سیٹنگ نظر آ رہا ہوگا اب سیٹنگ کے اوپر ماؤس لے کے جائیں اس میں فورت ٹاپشن آپ کو نظر آئے گا یوزر پرمیشن کا اچھا جی وہ یوزر پرمیشن کے اندر جائے گا حالاکہ یہ ایک چائلڈ اکاونٹ ہے یوزر پرمیشن کے اندر جائے گا وہ جسہاں یہ دیکھیں مجھے یہ ملی بھی ہے یہ اسیس ملی بھی ہے اس اکاونٹ کی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس اکاونٹ میں جنہوں نے اسیس لیب ہے دیکھیں اچھا جی یوزر پرمیشن کے اندر جائے گا تو اس یہاں پہ آجے گا وہ دیکھیں اب آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے اس کو دینا ہے اپنا نیم اور اپنا ایمیل اڈریس سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ میں یوکے کا کاؤنٹ ہے وہ پاسپورٹ وغیرہ آگے چل کے اچھا جی آپ نے اس کو دینا ہے اپنا نیم وہ یہاں پہ آپ کا نیم ڈالے گا اور یہاں پہ آپ کا ایمیل اڈریس ڈالے گا اچھا جی ایک ایمیل اڈریس ایک سے زیادہ اکاؤنٹ کے اوپر یوز نہیں ہو سکتا ایون ان چائلڈ اکاؤنٹ آپ نے ایک چائلڈ اکاؤنٹ کو ایک ہی ایمیل اڈریس سے آہ یوز کرنا ہے اس کو اپروچ کرنا ہے اگر آپ کا ایک ایمیل اڈریس ایک ایمیل آپ کی ایک یا ایک سے زیادہ چائلڈ اکاؤنٹ کے اوپر ہوگا ایک سے زیادہ چائلڈ اکاؤنٹ کے ایمیل اگر یوز ہوا ہوگا تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے دونے اکاؤنٹ ایمیل بلوگ کر دی جائے گی تو ایک ایمیل اڈریس ایک ہی چائلڈ اکاؤنٹ کے لیے اگر آپ کے پاس چار کلائنٹس ہے تو ہر کلائنٹ کے لیے علیدہ علیدہ ایمیل اڈریس آپ نے بنا کے داخلے میں سر چائلڈ والا بھی ایڈ کر سکتے ہیں چائلڈ والا کیا مطلب چائلڈ والے بھی نہیں میرے پاس چائلڈ اکاؤنٹ کی سیس ہے لیکن میں اس کو انوائٹ کر سکتا ہوں آپ چائلڈ اکاؤنٹ سے بھی کسی کو انوائٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹیپ کی سیس نہیں دے سکتے ٹھیک ہے آپ چائلڈ اکاؤنٹ سے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے ٹیپ کی سیس نہیں دے سکتے کیونکہ اگر آپ اس کو ٹیپ کی سیس دینا چاہیں گے آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ایمازون نے مین اکاؤنٹ میں نوٹیفیگیشن بھیجنا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انوائٹ کیا یا آپ کے اس یوزر نے اس بندے کو انوائٹ کیا تو آپ اس بندے کو کون کون سی ایس ایس دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے مین کلائن کے پاس چلا جائے گا اور وی اے کو جازت نہیں ہوتی وہ کسی کو انوائٹ کرے کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں ہے یہاں پہ وہ آپ کی ایمیل ڈالے گا اور آپ کا فل نیم ڈالے گا ٹھیک ہے گلیڈ کر سکتے ہیں جی بلکہ کر سکتے ہیں گلیڈ یہاں پہ آپ کا ایمیل ایڈریس جا گیا جب آپ کو انوائٹ کیا جائے گا جب آپ کو انوائٹ کیا جائے گا وہ یہاں سے انوائٹ کرے گا تب کیا ہوگا تب آپ کی جو ایمیل ہوگی آپ کی جو ایمیل یہاں پہ میرے خواہد سے آپ کو ایمیل شو ہو رہی ہوگی اچھا جی تب آپ کی جو ایمیل ہوگی اس میں آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا یہاں سے ایمیزون کی طرح سے آپ کو ایک ایمیل سینڈ ہو جائے گی اس ایمیل کے اندر ایک لنک ہوگا میں میرے خواہد سے ایمیل تو شاید میں نہ شوکر ہوں لیکن لنک میں آپ لوگوں کو شو کروا دیتا ہوں کہ لنک کس طرح کا ہوتا ہے کیا لنک ہوگا جو آپ لوگوں کو آئے گا ادھر میں ایک سیکنڈ میں وہ لنک اپن کارلوں اچھا جی یہ آپ کو یہ سکرین ادھر آرہی ہے یہ آہ آرہی ہے آرہی ہے آج ہے جی سر آرہی ہے اس کے اندر یہ ایک ایمیل یہ ایک لنک ہے آپ کو آپ کی ایمیل کے اندر ایک اس طرح کا بڑا والا لنک کیوں ہوگا ٹھیک ہے جس کے اندر ڈی ٹی پی ایمازون ڈوٹ ای 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 ایمازون ڈوٹ یو ای ایمازون ڈوٹ کوم جس بھی مارکٹ کا آپ کو سیلر سینٹل کی سائنس دی جا رہی ہوگی اس مارکٹ کا آپ کو یہ والا لنک مل جائے گا آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ایک آپ کا ایک ٹیپ کھل جائے گا آج ہے ٹیپ کھل گیا یہاں پہ آپ کو شوک رہا ہوگا کہ ابھی تو میں نے کیونکہ پٹ کیا یہاں پہ آپ کو ایسے ایمٹی شو ہوگا لیکن جب آپ کو آپ کے کلائن کی طرف سے پہلی دفعہ لنک شیئر کیا گیا ہو ایمیل انوائٹ بھیجی گئی ہو تب آپ نے ایمیل اور پاسورڈ یہاں پہ پٹ نہیں کرنا آپ کا ابھی اکاؤنٹ ہی کریٹ نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی بجائے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کریٹ یور ایمازون اکاؤنٹ کریٹ یور ایمازون اکاؤنٹ آپ نے اس کے اپر کلک کرنا جب آپ پہلی دفعہ اکاؤنٹ کے اندر جا رہے ہو ٹھیک ہے جب آپ پہلی دفعہ اکاؤنٹ کے اندر جا رہے ہو تو آپ نے کریٹ یور ایمازون اکاؤنٹ کو کلک کرنا ہے یہاں پھر آپ نے اپنا پورا نام پٹ کرنا ہے جو آپ نے کلائنٹ کو دیا تھا جو اس نے یہاں پہ پلیس کیا ہے ٹھیک ہے ایمیل ڈال لی ہیں آپ نے اس کا پاسورڈ ڈالنا ہے دوبارہ سے اس کا پاسورڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے create your account کر دیں گے یہاں سے create your account کر دیں گے جب آپ account create کر دیں گے تب آپ ادھر آ جائیں گے تب آپ ادھر آ جائیں گے اس dashboard کے اندر دیکھیں dashboard میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا enable لکھ لیں میری بات یہ dashboard میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا enable two step verification enable two step verification آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے enable two step verification کو کلک کرنا ہے وہ آپ کو ایک opty send کرے گا وہ آپ کو آپ نے جو mobile number add کیا ہوگا یا جو آپ کے email send کی ہوگی آپ نے email add کی ہوگی اس email پہ آپ کو ایک opty code send کرے گا اس code کو آپ نے وہاں پہ place کرنا ہے اور آپ نے enable کر دینا ہے پھر آپ کا account create ہو جائے گا پھر آپ کو verification کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے verify کر دیا ہے code آپ کو ہی ملا ہے email کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ verified ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو کوئی issue نہیں آئے گا پھر آپ یہاں پہ آ جائیں گے لیکن جب آپ یہاں پہ آئیں گے تب آپ کے پاس صرف دو tab ہوں گے تب آپ کے پاس صرف دو tab ہوں گے ایک آپ کے پاس performance کا tab ہوں گا اور performance کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا نظر کچھ بھی نہیں آ رہا گا لیکن اوپر صرف performance لکھا ہوگا آپ کو یہ total balance buy box buyer messages کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے صرف یہ چیزیں نظر آ رہے ہوں گی تب آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہ چیز لکھ لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اپنے client کو کہنا ہے جس نے آپ کو assess دی ہے یہاں سے آپ نے اس سے کہنا ہے کہ اپنا یہ جو account ہے اس کو refresh کرے یہ جو refresh کا button ہے نا وہ یہاں سے refresh کرے گا جب وہ account کو refresh کرے گا تو اس کے سامنے amazon ایک message ہو کرا دے گا کہ آپ اس بندے کو جس کو آپ نے invite کیا ہے کن کن tabs کی assess دینا چاہتے ہیں کن کن tabs کی assess دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے بتاہ دینا کہ سر ہمیں inventory کے tab کی pricing کے tab کی orders کے tab کی advertisement کے tab کی reports کے tab کی ان سب tab کی assess چاہیے لکھیں یہ بات میں بڑا repeat کرتا ہوں کن کن tab کی assess چاہیے جو آپ نے اپنے client کو کہنا ہے catalog کے tab کی سب سے پہلے inventory کے tab کی inventory میں یہ ساری assess چاہیے آپ کو وہ بندہ جو آپ کا client ہوگا وہ آپ کو ان سب tabs کے اندر view and edit دے گا ایک ہوتا ہے simple view کہ آپ صرف دیکھ سکتے ہو ایک ہوتا ہے view and edit کہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کو edit بھی کر سکتے ہو اور ایک ہوتا ہے admin admin وہی رہے گا آپ کو view اور edit کی assess دے دے گا بس ٹھیک ہے تو ان سب tabs کی جو آپ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو مجھے بھی ملے ہوئے ہیں catalog inventory inventory کے اندر یہ سب چیزیں manage inventory pan european inventory planning مغیرہ اس کی ایک سکرین شوٹ بھی لے لیں اگر آپ کے پاس ہے نا سکرین شوٹ لے لیں تاکہ آپ کو پتہ ہوگے کون کون سا tab کی سیس لینی ہے آپ لے ہونے inventory کے انساب tab کی سیس sell globally بیرا inventory reports pricing tabs کی سیس orders کا tab کی سیس advertisement کے tabs کی سیس store کے tab کی سیس reports کے tab کی سیس اس میں یہ payment نہیں آئے گا payment جو بھی payment والا ہے مجھے تو اس نے دے دیا لیکن payment جو بھی ہے وہ client آپ کا payment سے کوئی چکر نہیں ہے آپ نے client کو کہنا ہے payment کے علاوہ اور bank کے علاوہ جتنی بھی information ہے ان سب کے اندر view and edit دے دے ان سب کے اندر view and edit دے پرفورمنس آپ کو already ملا ہوگا بس اس کے اندر یہ a to z guarantee claim یہ سب آپ نے enter کروانے اور باقی already ملے ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں آپ کو تو آپ نے اپنے client سے کہنا ہے کہ ان سب tab آپ نے مجھے assess دینی ہے وہ ادھر سے ان سب tab پہ آپ view اور edit بنا دے گا اور نیچے پھر وہ اس کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ grant assess grant assess جس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو assess grant ہوگا وہ grant assess کو click کرے گا تو آپ وہ آپ کہے گا کہ میں نے دی بھی پھر وہ آپ کہے گا کہ میں نے آپ کو سارے tabs دے دی بھی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب وہ دے دے گا پھر سار یہ جو ڈیش بورڈ کے جب ہندر آجیں گے ہم تو اس کے بعد ریپیڈ کیجئے گا جب اس کے اندر آجیں گے اپنے کلائنٹ سے کیسے کہیں گے بلکل اسی طرح کہ آپ کسی کو اپنی فیس بک پروفائل کی سیٹنگ کے اندر جائے گا وہ سیٹنگ میں یہ یوزر وہ آپ سے آپ کا نام پوچھ گا فل نیم اور ایمیل ایڈریس آپ نے اس کو اپنا فل نیم جو سی ایسی ویالا ہے وہ تیر دن ہے اور اپنا ایمیل ایڈریس ٹھیک ہے وہ یہ دو چیزیں ڈال کے آپ کو یہاں سے انوائیٹ بھیجے گا جب وہ انوائیٹ کرے تو آپ کو جو آپ نے ایمیل دی ہوگی اس کے اوپر ایک لنک آجے گا کہ یہ بندہ آپ کو انوائیٹ کر رہا ہے اس طرح لنک ہوگا وہاں پہ بلکل اس طرح کا ٹھیک ہے اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ آجیں گے اس ٹیپ کے اندر یہ نیا ٹیپ کھول جائے گا جب نیا ٹیپ کھولے گا جب پہلی دفعہ اکاؤنٹ کے اندر جا رہے تب آپ نے یہاں سے اکاؤنٹ کے اندر سائنی نہیں کر رہا کیونکہ اب بھی تو آپ اکاؤنٹ ہی کریٹ نہیں ہوا چائلڈ اکاؤنٹ کھلک کرنے پہلی دفعہ جوا ہو جائیں گے یہاں سے پھر آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر جو میں نے آپ بتایا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ کریٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے ڈیش بورڈ کے اندر یہاں پہ پھر وہ ادھر سے ادھر سے اپنا اکاؤنٹ ریفرش کرے گا اور ایمازون اسے پوچھ لے گا کہ آپ نے اس بندے کو کون کون سی ایسیس دینی ہے آپ نے اسے کہنا ہے کہ بلنگ اور پیمنٹ کے لاوہ سارے ٹیپس کی سیس دے دی ہمیں ٹھیک ہے انہیں ویو اور ایڈٹ بنا آدیا میں وہ ادھر سے سی دے کہ آپ کو گرانٹ سی کر دے گا پھر آپ نے یہاں سے اپنا اکاؤنٹ ریفرش کرنا ہے اور آپ کو سالٹ ایپ ہر آدھے گھنٹ سائن اٹھ جائیں گے یہاں سے یہ ایمیل ڈالی پاسورٹ ڈالا اس کو کیپ بی سائن ان کیا اور یہاں سے سائن ان کر لیا اور جب بھی کاؤنٹ کے در جانا ہے تو یہاں سے اس لنک کو کلک کرتے ہو جانا جیس میں نے دیکھنا ایک لنک کو بار بار ایمیل کھولو ایمیل کے اندر جاؤں وہاں سے اس لنک کو کلک کروں اور پھر یہاں پہ آؤں نہیں میں اس لنک کو کپی کیا اور ویڈس ہوگا جب تک وہ پیچھے سے آپ کی ختم نہیں کر دیتا تب تک آگر پاس رہتی ہے جن لوگوں میں نے پرمیشن دی ہوئی ہے تو اس بندے کے پاس ختم ہو جائے گی تو اگر تو آگر کلائنٹ آپ کی سیس ختم نہ کرے تب تک آپ پاس رہے گی تو سر ہم اپنے کلائنٹ سے کنٹیکٹ رکھا کریں گے مثلا وہ نہ کرے یا اپنی مرضی ہے اس کی آپ اس کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں ختم کرے گا اگر وہ آپ کا کام ختم ہو جائے اور وہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کام ہوگئے آپ جان کر دے گا آپ ٹھیک ٹھیک ہے سر اگر آپ اس پرمنٹ رہ گئے میں ہے وہ تب تو وہ نیز ڈیلیٹ کرے گا اگر ہمیں کوئی کلائنٹ مل جاتا ہے تو ہم پھر مسئلن وہ ہر ایک جی میل نیا بنائیں گے اور نیا پھر ہم ایک سیس لیں گے اسے انوائٹ کر کے ٹھیک ہے سر سر وہ ایک دفعہ یوزر پرمیشن کے منیو میں جائیے گا سر وہاں پہ میں نے منیج پرمیشن کا ٹیپ آپ سے اوپن کروا کے دیکھنا تھا سر وہ بتا دیں ذرا کہ کیا ہے منیج پرمیشن کے اندر بیس گلی وہ پوچھ لیتا ہے کہ کون کو یہ دیکھ نہیں آئی ہو ہے جب آپ کا آقا ریفریش کرے گا اور مینج پر کھلی کر کے دیکھیں مجھے یہاں پہ سب کے اوپر ویو این ایڈیٹ بلا ہو سب کے اوپر آپ کا سب کے اوپر آپ کا ویو ایڈیٹ دے گا جون سا ٹیب پیمنٹ بگر والا ہو گا اس سب پیمنٹ والے ٹیب دیکھے آپ یہاں پر پیمنٹ والا ہو اس کے اندر وہ آپ کو نہیں دے گا ٹھیک ہے اس طرح نے مجھے سٹور کے اندر بھی دیا ہو گا اور پیمنٹ کا یہاں پہ کہیں نیچے ہو گا فل فیلمنٹ ریپورٹ اور پیمنٹ کے اندر حالانکہ اس دیاب ہے لیکن آپ لوگ نے جب لینی ہے تو پیمنٹ آپ کا نن ہو گا آپ لوگ پیمنٹ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے سارا کلائنٹ ہی دیکھے گا بیٹ ویٹ سے ریلیٹیڈ بیرہ پیمنٹ سے ریلیٹیڈ بیرہ اور ٹرانزیکشن سے پیمنٹ ٹرانزیکشن سے ریلیٹیڈ بیرہ وہ کلائنٹ ہی دیکھے گا آپ کوئی نہیں ہے باقی سب ٹیپس پہ آپ اسے لے لیں شیئی صحیح 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 صح 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 اگر اگر ایک کلائنٹ ہے تو آپ نے اس کو اپنا ایمیل ایڈریس دی یا یوزر نیم دی یا اپنے اکاؤنٹ میں سے آپ کو چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دی اور آپ ایک سیکنڈ کلائنٹ ہے اس کو بھی آپ اپنا ایمیل ایمیل ایڈریس اور یوزر نیم ایمیل کے اوپر دو اکاؤنٹ کی سیکس آئی ہی آپ کی ایمیل بلوک ہو سکتی ہے اگر 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 اپنی ایمیل کار دکھاؤں اپنی ایمیل اپن ایمیل ایمیل اٹھ جو اس کی سے ہم سیو رہتے ہیں اور اس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہو سر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی فائی سکس ایمیلز بنا کے رکھیں بالکل بالکل آپ پانچ ہیں اور یہ نا بیسکلی ہوتا بھی یہ ہے اگر آپ لوگ سیم ایمیل کے اوپر لیتے ہیں نا اور یہاں سے آپ سائنن کرتے ہیں یا رکریئیٹ یور اکاؤنٹ کرتے ہیں تو احمد انہا آپ کو ایرر شوکرہ دیتا کہ there is already an account created on this email تو obvious ہی بات ہے ہر client کے لیے لیدہ لیدہ email ٹھیک ہے یا اگر آپ کے پاس دو email ہے اور آپ کے پاس دو client ہے ایک client آپ کا چلا گیا ہے تیسرا client آیا ہے تو آپ نے جو پہلی والی email ہے اسی کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں اسی کے اوپر لے لوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو email آپ کے پہلے client کے اوپر جو چلا گیا ہے اس email کو آپ نے اس account سے پہلے logout کروانا ہے delete ایک 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 ا ہے اس نہیں مدلو کہ ہاں یہ بیسی کے لیے کر سکتے ہیں وہ ملٹیپل وی ایس ایک ٹیم ہوتی ہے نا انگریز لوگ بلا کرتے ہیں انگریز لوگ نا تین تین چار چار وی ایس آئے کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک کہیں سے اٹھاتے ہیں ایک کہیں سے اٹھاتے ہیں کہیں سے اٹھاتے ہیں اب دو جس جس یہ یہ والا کاؤنٹ ہے نا یہ ایک آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے تقریباً کوئی دو سو سے تین سو لسٹنگ ہیں اب ایک وی اے کبھی بھی دو سو سے تین سو لسٹنگ ایس ان انڈیویجوال ہینڈل نہیں کرتا ان سب لسٹنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے آبیسلی بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں وی اے چاہیے ہوتے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں اس نے دو سے تین لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے حالانکہ لیکن ورکنگ صرف میرے تھوئی ہو رہی ہے باقی سارے ابھی نا صرف چیکنگ کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے لیکن آپ کے ایک سیلر ملٹیپل وی ایس کو اکاؤنٹ دے سکتا ہے یہ اس کی مرضی ہے تو سار ایک لسٹنگ کے اوپر ملٹیپل وی ایس بھی ہائر کر سکتا ہے یا لسٹنگز ڈیوائیڈ کرتا ہے وہ نہیں لسٹنگز ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں سیم کے اوپر بھی کر دیتے ہیں موسٹلی ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے ایک کلائنٹ ایک ہی وی ایس کو اوکی سار ایمیل اسییوں کے لیے ایک ہی ایمیل لیا رکھنے و ارس سائن اپ کے لیے ڈیفرنے有沒有 نہیں دونوں ایمیل ویسیہ اور سائن اپ کے لیے وہ سیم ایمیل ہوتی ہے جس ایمیل کے اوپر آپ کو انوائٹ کا لنک آتا نا جسکے اوپر آپ کو انوائٹ بھیجی جاتی ہے اسی ایمیل کو اسی ایمیل کا یوز کرتے ہوئے آپனے سائن کرنا ہے ٹھائے کے سائن اپ کرنا سوری جی کسی اور کا کی قویشن سار یہ اگسار ایکسیم کامریس کے گروپ میں مرد ہم نے دیکھی ہوتی ہے جن بچوں نے ابھی وی بی سی کمپلیٹ کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے کہ کوئی سینئر بندہ ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کرے انٹرنشن کے طور پر یا کسی بھی طور پر یہ مرد ہم کی وہ جو وہ ایکسیس دیتا ہے چائلڈ کاؤنٹ کی کہ آج جو میرے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ دیکھو سیلڈر سینٹرل میں ہو گیا رہا ہے یہ چیز ہوتی ہے ایسا ایسا نہیں ہوتا ہے بیسکلی وہ جن لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ سینئر بی ایز ہوتے ہیں ملکہ میرے لاس منت میرے سے چار لوگوں نے کہا تھا کہ سار آپ ہمیں اپنے ساتھ اٹیچ کرالے اور وہ دو انیبلرز کرتے اور تقریباً تین کو ایکسیم کامرز کرتے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنے سیلڈر اکاؤنٹ کی سیس نہیں دیتے ہیں سیلڈر اکاؤنٹ کی سیس کسی کو بھی نہیں دی جاتی اگر دینی ہوتی میں آپ لوگوں کو نہ دے دیتا تو سیلڈر اکاؤنٹ کی سیس نہیں دی جاتی ہے وہ کہہ کرتے ہیں وہ صرف ان سے چھوٹے مورٹے ٹاس کروا لیتے ہیں پروڈٹ ہنٹنگ کے ٹاس کروا لیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ورکنگ ہوتی ہے کلائنٹ اس طرح ہنٹ کر جاتا ہے یہ وہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں اگر آپ بی بی سی کے ثروح کر رہے ہیں تو تب تو آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچ ہو جو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ورکنگ اس طرح ہوتی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ سینئر کئی گجرات کا سینئر ہے آپ یہاں گجران والا میں بیٹھے ہوئے نہیں وہ پھر اسی مارکٹ میں ہوتا ہے گجران والا کا سینئر اور گجران والا کا یہاں پہ تاکہ آپ اس کو فیزیکل وزیٹ کرو اس کے آفیس میں جاؤ اس کے آفیس میں بیٹھو ٹائم سپین کرو دیکھو کہ وہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہے کلائنٹ کو کس طرح ہنڈل کر رہا ہے کمپینز کی ساتھ لا رہا ہے کیورٹ کس طرح انیلائز کر رہا ہے اس طرح ہوتا ہے چائلڈ اکاؤنٹ کی سیلس یا مین اکاؤنٹ کی سیلس کوئی بھی وی اے سینئر وی اے نہیں دیتا ہے کسی کو چاہے وہ نیبلرز ہو چاہے وہ جو مرضی ہو ٹیک ہوگئے سر پر سر میں نے دیکھا اب یہ سیچوریشن جس طرح ہوگئی یہ کافی زیادہ ایکسپینیس لوگ ہیں سینئر وی اے ہیں جیسے آپ ہیں تو وہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں بسیکلی سر میں نے ان کی پوسٹ دیکھی تھی وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جن کا ایکسپینیس ہے جنہوں نے آلڈی اتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ان کو ہم پریفر کریں گے اور وہ ہی ہمیں جو اینڈ بوکس کریں تو ملک کے نیو بھی جو ہوتا ہے اس کے لیے تو بڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے سر کلائنٹ کو جو ایکسپینیس کرنا بھی میں آپ کو بات دوں سیشن ون والے سٹوڈنٹس بھی بہت پوچھتے ہیں اور میرا بلکہ جواب ہوتا تھا میرا جواب ہوتا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی ٹیکنیک ازمائیں گے کہ جس سے ہمارا کلائنٹ ہم سے پوچھے گئے نہیں کہ آپ کا ایکسپینیس کتنا ہے ہمارا نالیجی انشاءاللہ اتنا ہوگا کیونکہ ہم لوگ بی بی سی نہیں کر رہے ہیں ہم ای بی سی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں ٹیفٹا سے ہمارا انشاءاللہ ایکسپینیس اتنا ہو جائے گا کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس بندے کو بتانے گی کہ یہ ہمارا پورٹفولیو ہے ہم یہ کیا ہم نے پھر اسے یہ ہوا ٹھیک ہے تو ہمارا میتھڑی وہ ہوگا انشاءاللہ اور ہاں یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ وہ لوگ کہتے تو ہیں لیکن اب زیادہ تر لوگ جو پوچھ کے نیچے اپلائے کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ نیو بی زی ہوتے ہیں اور میں بھی نیو بی تھا مجھے بھی جو جو ملی تھا سب سے پہلے وہ بہت سارے لوگ میں یہ میں اس چیز کا بلکل بھی انکار نہیں کروں گا آپ کی بات ہنڈرڈ ٹین پرسن صحیح ہے بلکہ آپ بجاب بول رہے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ سینئر ہو یہ ہو فلاں ہو تمکانہ ہو ہوتا یہ ہی ہے ہم نے کیونکہ سٹارٹنگ میں ورک کرنا ہے پاکستانیوں کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے انگریزوں کے ساتھ اتنا چل دی نہیں جارا کیونکہ وہ مانگتے پروفیشنلیزم ٹھیک ہے ہم لوگ سٹارٹ میں اپنا از این USA بیس پاکستانی UK بیس پاکستانی کے ساتھ کام کریں ان کے ساتھ کام کرنا relatively easy ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو اپنے سکل کی بیس پہ اپنے نالیج کی بیس پہ ہم ان کے ساتھ ورکنگ سٹارٹ کریں گے اور ان کو ہم جکین دلوائیں گے کہ ہمارے پاس اتنا نالیج ہے کہ ہم آپ کے کاؤن کو ہنڈل کر سکتے ہیں میں نے بھی کیا میں نے بھی سٹارٹنگ میں میں نے جب سٹارٹنگ میں جب سٹارٹ کی تھی ایسا ورچول اسسٹنٹ تقریبا 8-8 سال پہلے تو جب میں نیو بی تھا تو اس میں یہ تھا کہ میرے پاس کوئی کلائنٹ نہیں تھا تقریبا کوئی دو سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس کوئی کلائنٹ نہیں تھا نیا نیا اے تھا VPC کر لیا سینئر کے ساتھ ٹیچ ہو گیا کہ یہاں سے لیلی انفرمیشن وہاں سے لیلی انفرمیشن اب میں کہہ رہا تھا کہ چلو اب خود جاتے ہیں مارکٹ میں جس دن میں نے یہ سوچا تھا کہ خود جاتے ہیں مارکٹ میں اس دن سے چینجنگ سٹارٹ ہوئی تھی اسی دن پاکستانی کے ساتھ سعودیہ کے کلائنٹ ملا نیا کلائنٹ تھا اس کا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کا اکاؤنٹ ہیڈل کروں گا اور اس نے بھی کہ چلیں ٹھیک ہے میرا کاؤنٹ نیا ہے آپ کو بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا کیونکہ ایسے لوگ بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں کہ چلیں میرا کاؤنٹ نیا ہے آپ کو بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا اور آپ کا پورٹ فولیو بن جائے گا اور اگر میرا کام چل گیا تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ بہت ساتھ لے گے ایک رپیا نہیں لیں گے آپ سے ٹھیک ہے آپ کو پہلے ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا سکیل ہے وہ خان آپ آج جا کے پوسٹ لگا کہ سیم کمبرٹ یا نیبلرز میں کہ میرے پاس نالیج ہے میں نے وی اے کے کورس کر لیا ہوا ہے اور اب میں ایک مینے کے لیے مفت اپنی سروسیز دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو بہت بندے ملیں گے کہ یہ لو پکڑو میرا اکاؤنٹ پکڑو اس کو چلا دو مفت میں چلا دو اگر چل پڑا تو پروفٹ آتا آپ کا آدھا میرا اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں اور جو آت میں نے آپ لوگوں کو سٹوری شیئر کی تھی وہ بھی اسی طرح کا لڑکا تھا اس نے سٹارٹ میں جس کے ساتھ کام سٹارٹ کیا تھا وہ ایک روپیا نہیں لیا اس نے پہلے مینے اور آپ جا کے اس نے چار مینے کا میں کنسائنمنٹ سائن کر دیا اور کتنے کے لیے 250 کے لیے تو اس طرح چلتا ہے آپ لوگوں کی بھی سٹیٹیجی یہ ہوگی کہ آپ کم از کم پہلے مینے لوگوں کہیں کہ مفت میں لوٹ لو مفت میں لے لو ہمارا جو نالیج ہے وہ لے لو آپ مفت میں آپ نے ایک مینہ کام کرنا ہے بلیو میں آپ کو ایک مینہ میں اتنا نالیج آ جانا ہے کہ اس مینے بعد آپ نے کہنا ہے کہ بھائی میں تو آپ 250 300 سے کام کام کروں گے تو یہ اس طرح پھر وہ نا چیزیں بنتی ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے اس لیے اوکی سیر تینک یو سیر جی آگر کسی اور کسی اور کسی ہے تو پوچھ لیں